اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوزت حریم بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں الخدمت نیوز آج ہم سب یہاں کیپٹن موبین شہید صاحب کی جو عظیم قربانی ہے ان کی شہادت اس کو منانے کے لئے اکٹھے ہوئے اور ہم نے دعا کی ہم نے اسلامی دی اور ہم نے اس عظم کا آدھا کیا کہ جس عظیم مقصد کے لئے ہمارے اس عظیم آفیسر نے اپنی جان قربان کی اس ملک کی حفاظت کی خاطر اپنے لوگوں کی حفاظت کی خاطر ملک کو عظیم بنانا کی خاطر انشاءاللہ لاہور ٹریفک پولیس اور پنجاب پولیس اسی جذبے کو آگے لے کے عوام کی خدمت کرے گی اور ہم میں سے ہر ایک اپنے عمل سے یہ ثابت کرے گا کہ وہ کپٹن موبین شہید ہے جیسے آپ کے لئے میں ہے کہ آج کل ہمارے ملک کو پھر اس افریت کا سامنا ہے اور یہ ہمارے اس عظم کا آدھا کرتا ہے اس دن کو منانا انشاءاللہ ہم سب مل کے جرت سے بہادری سے حمد سے اور اگر ضرورت پڑی تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آپ لوگوں کی فاظت کے لئے انشاءاللہ اپنا افریت سر انجام دیں گے آج ان کی والدہ بھی یہاں پہ تشریف لائے ان کے فیملی میبر تشریف لائے میں آپ سب کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ بھی اپنے وقت میں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے ہیں اور یہ عظیم قومیں وہ ہوتی ہیں جو اپنی قربانیوں کو اپنے شہیدوں کو بھولتی نہیں ہیں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہمارے فورس کے جتنی بھی شہدہ ہیں یا وہ لوگ ہیں جو دورانے سرویس فوت ہوئے ہیں جو کسی وجہ سے ہمارے غازی ہیں جو ان کا پیسٹیٹ ہو گئے ہیں ہم ایک ایسا میکنزم بنائے کہ ہم ان تمام کا پرسسٹنٹلی خیال رکھیں ان کی فیملیز کو ان کو خود کو کسی قسم کی تنگی نہ ہو اس میں گورنمنٹ ہمیں بڑی سپورٹ کی ہے الحمدللہ ہمارے پاس فوت بھی کوئی فنس کی کمی نہیں ہے آئی جی صاحب کی انسٹرکشن بھی ہمیں ہیں ہم انشاءاللہ اپنے روئیے سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو واپس تو نہیں لاسکتے لیکن ان کی فیملیز کے لیے خیر کا برکت کا آسانی کا باعث ضرور بن سکتے ہیں اور میں آخر پہ پھر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ عظیم دن یہ عظیم قربانی ہمارے عظم کو متلزل نہیں کر سکتی ہم انشاءاللہ پہلے سے زیادہ جذبے کے ساتھ پہلے سے زیادہ حمد کے ساتھ اور پہلے سے زیادہ یگانیت کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اس ملک کی فازت کریں گے اور آپ کی خدمت کریں گے شہرینوں کو بھی ایک پیغام ہے دیکھیں کہ ہماری دہشتگردی خلاف جنگ میں تقریباً اسی ہزار لوگ شہید ہوئے جنہیں اپنی جان کو نظرانہ دیا اور ایک کثیر تعداد میں پولیس اور آرمی کے افسران نے اپنی جانوں کو نظرانہ پیش کیا آج کا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشتگردوں نے بالخصوص پولیس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے ایک مسجد میں سویسٹڈ اٹیک ہوا انشاءاللہ تعالی آپ کی جو فورسیز ہیں آپ کی جو ایجنسیز ہیں ہم اس تمام چیلنجز سے اگاہ ہیں اور اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں شہریوں سے ماری درخواست یہ ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز سے تعاون کریں دیکھیں کوئی بھی جو جنگ ہے وہ اتنے بڑے ملک میں جس کی بائیس کروڑا بادی ہے کوئی ایک ایجنسی یا کوئی ایک ادارہ اپنے طور پر شاید نہ جیت سکے جب تک اس کو عوام کا تعاون حاصل نہ ہو تو یہ ہم سب کی مشترکہ رسپانسبلیٹی ہے کہ ہم سب مل کے اپنا اپنا رول ادا کریں اپنے اردگرد کے لوگوں پر نظر رکھیں مشکوک لوگوں کے اگاہی پولیس کو دیں اپنے سسٹم پر بھروسہ کریں اپنی ایجنسیز پر بھروسہ کریں اور مل کے انشاءاللہ پہلے جب جیسے ہم نے اس افریت کو شکست دی ہم دوبارہ ضرور سے باہر نکلیں گے اور پنے ملک کو کامیاب بنائیں گے ملک کو کامیاب بنائیں گے